میں آپ کا ہوسٹ وسیم عباس ماتمیٹکس انسٹرکٹر تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سگنیفیکنٹ فگرز کے بارے میں یہ موسٹلیو قویسٹن جو ہے ٹیسٹوں میں آ جاتا ہے آئیو بی کا ٹیسٹ ہے بھی زیڈیو کا ٹیسٹ ہے یا مختلف انٹی ایس پی ٹی ایس سی ٹی ایس تو مطلب اس طرح کے جو ہے ٹیسٹ جو بھی ہیں اس میں یہ والا قویسٹن موسٹلی آتا ہے تو سگنیفیکنٹ فگرز جو ہیں وہ بیسکلی ہمارے پاس فگرز جو ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں زیرو ٹو نائن مطلب زیرو سے لے کر نائن تک ٹوٹل ٹین جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ یہاں پہ یہ کہہ دیتا ہے ہاو مینی سگنیفیکنٹ فگر ہاو مینی سگنیفیکنٹ فگر تو اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں تو اس میں جو ہیں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ فور ہیں سگنیفیکنٹ فگر فور یعنی کہ ٹو بھی ہے فائی بھی ہے زیرو بھی ہے اور ٹو بھی زیرو اگر دو نون زیرو نمبرز کے درمیان میں اگر آ رہا ہے تو پھر وہ سگنیفیکنٹ فگر کاؤنٹ ہوتا ہے تو ایسے ہی یہاں پہ اگر پوچھا جائے ہاو مینی ہاو مینی سگنیفیکنٹ سگنیفیکنٹ فگر ان ٹو سیون نائن زیرو پوائنٹ کے بعد زیرو زیرو تو اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں تو اس میں جس تھری سگنیفیکنٹ فگر ہیں پوائنٹ کے بعد جو زیرو زیرو ہے یہ سگنیفیکنٹ فگر میں نہیں کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی زیرو ہمیشہ یہ نہیں ہے ہم کہیں یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے نہیں کنڈیشن پہ بیس کرتا ہے کہ زیرو کس کنڈیشن میں ہے اگر یہ دو نون زیرو نمبر کے درمیان میں زیرو آ رہا ہے تو پھر یہ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا پوائنٹ کے بعد زیرو زیرو جا رہا ہے تو پھر یہ سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہوگا اور اگر یہاں پہ یہ ہو جائے زیرو زیرو ٹو سیون زیرو ٹو اب اس میں یہ جو دو زیرو آئی ہیں یہ significant figure نہیں ہوگی لیکن یہ جو zero ہے یہ significant figure ہوگا تو ہمیں یہ چیز اب next میں پھر یہاں لکھ دے دوں two nine zero seven zero two zero اب اس میں دیکھیں کتنے significant figures ہیں اب اس میں یہ والی zero significant figure نہیں ہے یہ بھی significant figure ہے یہ بھی یہ zero بھی ہے یہ seven بھی ہے یہ zero بھی ہے یہ بھی significant figure ہوگا اگر یہاں point آجا تھا پھر یہ significant figure نہ ہوتا تو یہ والا جو concept ہے zero کو ہم کبھی کہتے ہیں بھی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہاں تو یہ کچھ rules تھے یعنی یہ طریقہ کار ہے اس کو find out کرنے کا کہ zero significant figure ہے یا نہیں ہے پھر بھی کسی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے یعنی اس طرح کا کوئی بھی question اگر آپ کو doubt میں لے کے جا رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں